اسلام علیکم دوستو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایش ٹی ایمل فارم میں ہم لوگ دروپ ڈاؤن میریوں کیسے بناتے ہیں دروپ ڈاؤن میریوں جو ہے وہ سپورٹس کے لئے بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں کولفکیشن کے لئے بھی بنا سکتے ہیں جس میں ہم لوگ ملٹیپل سپورٹس اور کولفکیشن ہوپیز جو ہے ہم لوگ سیلیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ان کے لئے ایک ٹیک ہے جسے سیلیٹ ٹیک کہتے ہیں اس سیلیٹ ٹیک کے بیچ میں ہمیں آپشن ٹیک ایٹ کرنا ہوگا اس آپشن ٹیک کے بیچ میں ہم لوگ جو بھی ایٹ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول سے جب میں ابھی سیف کروں گا تو آپ کے سامنے دیکھو یہاں پہ دروپ ڈاؤن میریوں شکل میں ابھی تک ہم لوگوں نے کچھ بھی ایٹ نہیں کیا اور میں نے لائف سرور اون کی ہے اس وجہ سے بنا یہاں پہ ریفریش کیے مجھے یہاں پہ دکھا رہا ہے اس آپشن گروپ میں اس کو میں کوپی پیسٹ کر دوں گا بار بار ٹیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کچھ بھی ایٹ کر لیں گے اسی میں جو ہے اب اسی آپشن گروپ میں یہاں پہ سب سے پہلے میں لکھوں گا یہاں پہ میں کولفکیشن ایٹ کر لوں گا ٹیک ہے یہاں پہ یہ تینوں کو میں نے ایٹ کر دیا اور اسی کو ان تینوں کو میں کمنٹ کر لوں گا ضرورت ہی نہیں یہ ان کی ٹیک ہے کنٹرول رس سے جب میں سیف کر لوں گا آپ یہاں پہ دیکھو سب جو منیو ہے وہ سارے ہمارے پاس آئے ٹیک ہے نن ہے پرائیمری میڈل سارے یہ جو ہے کولفکیشن ہے ٹیک ہے روپڑون منیو جو بھی آپ کو سیلٹ کرنا ہے وہ آپ سیلٹ کرا سکتے ہو ٹیک ہے ایف ایسی جو بھی سیلٹ کرنا ہے اب آپ اگر چاہتے ہو کہ فور جامپل میں ملٹپل کولفکیشن جو ہے ملٹپل دو کمیں سیلٹ کرنا چاہتا ہو پرائیمری میڈل کو دونوں سیلٹ کرنا ہے تو آپ کس طرح سیلٹ کرنا کر سکتے ہو تو اسی سیلٹ جو سیلٹ ٹیک جو ہے ان کی یہاں پہ ایک اٹریبیوٹ جسی کہتے ہیں ملٹپل ایک اٹریبیوٹ اٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ اس شکل میں آ جاتا ہے ٹیک ہے اس میں کنٹرول پریس کرنے کے بعد جو ہے ملٹپل آپ سیلٹ کر سکتے ہو دیکھو فور کو میں نے سیلٹ کر دی یہاں پہ چاروں کو آپ سیلٹ کر سکتے ہو ٹیک ہے سیلٹ ملٹپل کی اٹریبیوٹ اٹ کرنا ہے اب ان کے بعد جو ہے ان کو میں فینس کر دوں گا ٹیک ہے ملٹپل کے اپشن کو اس کے بعد جو ہے اگر آپ اسی ڈیٹا کو ابھی ہم لوگوں نے صرف فارم کے لئے بنایا اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ میرے ڈیٹا جو ہے یہ ڈیٹا بیس بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ مجھے کنٹ کرنا ہے تو ان کے لئے پھر اس اپشن گروپ میں یہاں پہ ایک اور اٹریبیوٹ آتا ہے جسے ویلیو کہتے ہیں اسی ویلیو میں آپ کو وہی اپشن وہی کانٹنٹ اٹ کرنا ہے جو آپ نے یہاں پہ ٹیک کے بیچ میں اٹ کیا ہے ویلیو یہاں پہ اٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ہر اپشن گروپ میں آپ کو ویلیو نام کا اٹریبیوٹ اٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ویلیو جس بندی نے پی پریمری لکھ لیا تو یہ ویلیو پریمری جو ہے اسی database کے ساتھ connect ہوگا اور جا کے وہی primary جو ہے وہاں پہ put ہو جائے گا ٹھیک ہے وہاں پہ dump ہو جائے گا یہ primary نام سے جو ہے ٹھیک ہے value پھر ضروری ہے ابھی ہم لوگ database ہم لوگوں نے connect نہیں کیا وہ بات کا کام ہے ٹھیک ہے صرف میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے کہ value اگر آپ لوگوں نے add نہیں کیا ویس ایش ڈیمیل فارم بنائے تو کئی فرق نہیں پڑتا لیکن database کا ساتھ connect کرنے میں value add کرنا ضروری ہے تو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز آتا ہے for example سب سے پہلے میں نے none لکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی none آ رہا ہے پھر سے primary ہے پھر primary آئے گا اور matrix آئے گا middle آئے گا ٹھیک ہے for example میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو none دیکھ رہا ہے none کی بجائے مجھے یہاں پہ fc دیکھنا چاہیے مطلب بھی سب سے پہلے جو fc ہے وہ یہاں پہ دیکھنا چاہیے یا مجھے middle جو ہے یہاں پہ none کی بجائے یہاں پہ دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے for example میں matrix کو جو ہے first ملانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ صرف میں لکھوں گا selected selected اب دیکھو control is save کر لیا اور یہاں پہ matrix آ گیا none آنا چاہیے لیکن میں نے important matrix کر دیا تو matrix یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے یہ بھی attribute ہے ایک ایک attribute یہ بھی سیکھنا ہوگا important تو نہیں ہے لیکن بتانا ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور دیکھیں گے ہم لوگ وہ یہ کہ for example یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں کچھ sports ایٹ کرنا چاہتا ہوں sports بھی لکھیں گے for example cricket ایٹ کیا اور یہاں پہ football ٹھیک ہے football ایٹ کیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ control سے جب میں save کروں گا اب دیکھو یہاں پہ qualification اور sports جو ہے دونوں mix آ گیا میں چاہتا ہوں کہ دونوں جو ہے الگ categories میں آ جائے ٹھیک ہے یہ section wise دونوں آ جائے تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک اور ٹیک ہے جسے کہتے ہیں opt tag option group ٹھیک ہے option group ہونے کہتے ہیں opt group option group اس option group کو یہاں سے میں cut کر کے وہاں میں پیسٹ کر دوں گا جہاں پہ جتنے ٹیک مجھے ان کے بیچ میں لانا ہے fc تک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ان کے بعد یہی group جو ہے میں پھر سے copy کر کے ایک اور بناؤں گا لیکنکہ sports کے لیے بھی ضروری ہے اور cut کر دیا اور یہاں پہ ان کو جو ہے میں paste کر دوں گا اب صرف اس option group میں جو ہے یہاں پہ ایک label add کرنا ہے label میں لکھیں گے کہ یہاں پہ qualification اور اسی label کو جو ہے میں copy کر کے پھر سے یہاں پہ اس نیچے والے میں sports میں لکھیں گے ٹھیک ہے sports اب save کرتے ہیں save کرنے کے بعد اب یہاں پہ جب میں refresh کروں گا یہاں پہ دیکھو دوستو جو qualification یہاں سے لے کر یہاں fc تک یہ qualification دیکھا رہے اور یہاں sports سے لے کر یہاں football تک جو ہے یہ سارے sports ہیں اس qualification اس sports کو آپ select نہیں کر سکتے صرف آپ کو یہ mention کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ qualification ہے اور indicate کر رہا ہے اور یہ کی یہ نیچے والے جو ہے یہ sports ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں دوسروں کا بھی سمجھ آیا ہوگا کہ HTML form میں جو ہے ہم لوگ select option drop down menu کیسے بناتے ہیں drop down menu جو ہے آپ qualification کے لئے بھی بنا سکتے ہو hobbies کے لئے sports کے لئے یہ سب چیزوں کے لئے جو ہے آپ بنا سکتے ہو کسی اور اسی طرح drop down multiple option جس میں آ رہا ہو اسی کے لئے آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں لوگ کو سمجھ آیا ہوگا اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تھا کہ ہر نئی ویڈیو کی نیٹفکشن آپ کو مل سکے نیکس ویڈیو پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ